یہاں آپ ان کی صافتنس چیک کر سکتے ہیں کتے زبردست ہوئے ہیں ریڈی اور میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں اور ان کی لیرنگ بہت زبردست اندر آئی ہوگی بھی اور کیچپ کی اور کیمے کی بہت زبردست بنے ہیں میں آپ کو کٹ کر دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتے زبردست ریڈی ہوئے ہیں اسلام علیکم ویکم بیک مائی ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ربیا اور آج میں آپ کے سامنے ایک نینک سی ریسپی لے کر آئی ہوں سویس بیڈ برول یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں بہت مزک لگتے ہیں یہ بیٹنگ ایٹم ہے آپ چھولے پہ بھی گر سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں ساتھ اپنی سٹارٹ پہلے کرتے ہیں اپنے ڈوپ میں نے ہاپ کیجی میدہ لے لیا ہے اور یہاں میرے پاس ایسٹ اور یہ ایسٹ میں ڈیریک میدے میں ڈالوں گی کیونکہ اس پر لکھا گیا ہے کہ یہ پانی میں حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی دے سکتے ہیں کیمرے میں شو ہو رہا ہے تو میں ڈیریک اس کو ایڈ کروں گی اس میں یہ پیکٹ ویسے ون کیجی کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن اگر خوش ڈیریک کاش ہے تو اس کو پورا ڈال لینا چاہیے اور یہاں میرے پاس 1 ڈیبل سپون چینی ہس پہ ضرورت نمک بیٹنگ سوڑا اور بیٹنگ پورا اور اس کے لیے تھوڑا سا آئل چاہیے اور نم گرم پانی سے یہ گھنگا جائے گا یہاں میں نے ایک چمچ کے قریب آئل لے لیا ہے اور یہاں میں نے نم گرم پانی کر لیا تھا وارم اور اب اس کو گھن دیں گے پہلے ان سب چیزوں کا اچھا سے مکس کریں گے اب پانی ہی تگہ دودھ بھی لے سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے لیے سکتے ہیں پانی ہیپے رکھنے ایک ہی Same penthouse 010% پر کورا میں نے آٹا گون لیا ہے میں نے ایئر ٹیک بول ہی لیا تھا اسی ہی اندر کیا تھا اور میں نے اسے کور کر دیا اور اسے میں کسی گھرم جگہ پر رکھ دوں گی اگر آپ چاہے تو میکرو پہ پہ میکرو پہ بھی تھوڑا سا چلا کے تھوڑی دیر تو اس میں رکھ سکتے ہیں یا آٹے کی ڈرمی میں بھی رکھ سکتے ہیں اب کٹھنے ہیں فیلنگ کی تیاری اور میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک فرائی فین اور میں ڈالی ہوں اوائل ون ٹی سپون کے قریب اوائل ڈالوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی زیرہ سکھا ہے زیرہ یہ میں ڈالی ہوں اب ون ٹی سپون کے قریب سکھا ہے زیرہ اور اس میں میں ڈال دوں گی پیاز میں نے میں سپphemاد کر رکھ پمچانے کے ساتھ میں ڈال دوں گی لیا موery کے ساتھ۔ میں اس میں ڈال ڈال لوں گی اپنا بیپ کا اور اسے اچھی اسے پرائی کروں گی اور اس میں ڈال ڈال دوں گی، کئیمے کے ساتھ ڈال دیا ہے کیمہ یہ بچوں کے لینچ پوکس کے لئے بہت اچھا ہے بہت سفردس لگتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل پیزا کی طرح ہوتا ہے تو آپ جھٹ پڑ بن جاتی ہے ہر چیز گھر میں موجود ہوتی ہے اس میں فیلنگ کیمہ کے علاوہ آپ کسی اور کے بھی کرنا چاہے سبجیوں کے بھی کر سکتے ہیں کسی چیز کے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں نے کیمہ کی کی ہے میں کیمہ کو اچھے سے بھون رہی ہوں تاکہ کیمہ کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کے اندر کے جو چیز لاندر وہ ختم ہو جائے اور یہاں میں اب لے رہی ہوں جنجر پورڈر جنجر پورڈر اور میں اس میں یہ ایٹ کروں گی 1 ٹی سپون کے قریب اور اچھے سے مکس کروں گے اس کو چمت سے اور تاکہ اس کے اندر جو چیز لاندر وہ خم ہو جائے کیمہ کو بلتو اچھے سے پکاؤں گیمہ جنجر پورڈر آپ کے پاس کوئی ضروری نہیں آپ لیسن کا پیس یا اندرہ کا پیس گھر میں ڈیوز کر سکتے ہیں اور اپنے اس میں ڈالیں تھوڑی سی پینچ ہل دی تھوڑا سا نمک ہز پیس آئے کا اور تھوڑی سی لال مرچیں اور اچھے سے میں نے اس سے چملچ میں سے مکس کر لیا اور اچھے سے بھول لیا اور اپنے ڈالیں اس میں تھوڑی سی کھالی مرچوں کا پاورڈر ڈالا ہے اس میں تھوڑی مرچوں کا پاورڈر ڈالا ہے کالی مچھیں بہت اچھے لگتی ہیں اب میں اس میں ڈالی ہوں ون ٹیبل سپون کے قریب سویا سوس اور 2 سے 3 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں چلی سوس چلی سوس اچھا ٹیسٹ آجائے گا اور ون ٹیبل سپون کے قریب میں ڈالوں گی وینگر سرکا اور پھر اچھے سے مکس کروں گی اچھے سا بھوننے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی اور ایمے کو میں گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی پان سے دس پندہ سے بیس منٹ کے قریب اور پھر اچھے سے وہ بھون لیں گے ہم اب میں شامل کر رہی ہوں یا پانی کو تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا ہری مرچے میں ساتھ ایڈ کرتی ہیں ہری مرچوں سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سا کیونکہ سپائس ہے اگر آپ یہ بچوں کی لنچ پوکس کے لیے دے رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہری مرچے ہیں وہ سکپ کر دیں مرٹ ڈالیں اور اگر اس میں چاہے تو آپ شیبلا مرچ کا ایڈ کر سکتے ہیں کچھ بھی شیبلا مرچ سوری سے ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا کچھ دامار و اگر ایسے چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے اپ یہاں پانڈ ڈال دے اور خورتے کے لیے میں اسے پانڈہ سپیسمنٹ کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دوں یہاں ہو رہی ہو گئی ہے میری ڈوڑ رائس کیونکہ میں نے آٹے کی ڈرمی کے اندر رکھ دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ڈھکن پر آٹا لگاوا تھا ایک ہنٹے کے بعد ہماری ڈوڑ کتی رائس ہو گئی ہے ماشیلس سے میں نے وہاں پہ جی لیا تو اور میرے کافی رائس ہو گئی ہے اور اب میں اس کو ہاتھوں پر آئی لگا لوں گی اپنے اچھے سے اور اس پر پانچ ماروں گی تاکہ جس کی جس کی جتنی بھی ایر ہے وہ پاس ہو جائے سب نگل جائے اچھے سے اور پھر میں آٹا ڈیسٹ کروں گی اور اس کو بال کے اندر سے نکال لوں گی یہ میں کر رہی ہوں آٹا ڈیسٹ اور میں نکال لی ہوں بال سے باہر آٹے کو اپنے ڈوڑ کو اور اچھے سے میں ہاتھوں کی مدد سے اس آٹے کے اندر اچھے سے مکس کروں گی کیونکہ ڈوڑ کو تھوڑا نرم ہی گھونا چاہیے یہ ایسی ڈوڑ ہوتی ہے آپ کی ڈوڑ بہت سوفٹ بنے گی بہت زبردست بنے گی اگر ہارڈ گن دیں گے تو آٹے کو تو ڈوڑ پھولنے کے بعد رائس تو ہو گی لیکن اس میں سوفٹنیس نہیں رہے گی اور پھر میں آپ تھوڑا سا آٹا لے کے اگر آپ تین حصے آٹا پہلے گون دیں تو اس میں سے چوتھا حصہ آپ بچا لیں اور اس کو جب پھر میں ڈوڑ آئے سو جائے تو اس طرح یہ پروسس کر رہے تو آپ کی ڈوڑ بہت اچھے سے سوفٹ بنے گی اور اس کے لئے جتنی بھی ائر ہے وہ میں نے نکال لی ہے اور اب میں اس کے پارٹیشن کر لیے تھے تین حصے اور اس کو میں ڈیوائٹ کر کے میں نے پہرہ لے لیا تھا اور میں اس کے بڑی سی روٹی بے لوں گی موسیقی 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 روٹی ہماری بل گئی ہے اور اب میں اس میں لگانے لگی ہوں کیچپ اچھے سے کچپ ڈال لیتی ہوں اور ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے سے بھیلال ہوں گی سپیٹ کر دوں گی پوری روٹی کے اوپر اپنی جو میں نے دو پیلی ہے چمچ کی مدد سے سپیٹ کر دوں گی چمچ کی مدد سے اپنی کیچپ کو پھلا لیا ہے اور اس میں اب میں ڈالوں گی اپنی سٹپنگ جو میں نے گیمے کی بنائی ہے آپ کے سامنے وہ بن گئی تھی اور میں نے ایک بول میں نکال لیا تھا اور اب میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پوری روٹی پہ پھلاوں گی اچھے سے اور یہاں میں نے تھوڑا سا پیاز اپنا کاٹ دیا تھا نورمل سا اور میں پوری روٹی کے اوپر اس کے اوپر یہ بھی ڈال دوں گی پیاز کو ہاں میں نے پوری اچھے سٹپنگ اچھے سے لگا لیا ہے پیاز بھی اور ہری مرچے بھی میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس لکے ہاتھوں سے روٹی کروں گی اور زیادہ فورس نہیں لگائیں گے ہماتوں کو ہلکے ہلکے بس ہلاتے جائیں گے اپنے ہاتھ سے اور اچھے سے رول کر لیں گے اس کو یہاں میں نے اچھے سے رول کر لی ہے اور اب میں اس کو تھوڑا ایسا کروں گی تاکہ کہ وہ کھلے نہیں اور پھر میں اس کے سلائس کٹ لوں گی چھوڑی کی مدد چاکو کی مدد سے چھوڑی کی مدد چاکہ چھوڑی کی مدد چاکہ چھوڑی کی مدد چاکہ چھوڑی کی مدد چاکہ اور اسی طرح میں اسی شیف میں سارے بنا کے اور میں نے یہاں پہ لے لی ہے ایک ایک پیس کو رکھتی جاؤں گی میں نے یہ سانچا لیا ہے اور اسے میں نے اچھے گریس کر لیا ہے اور اب میں اس میں رکھوں گی ایک ایک پیس موسیقی 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 سوٹی کے میں سے آپ کو نکال کی دکھاتے ہوں اپنے سوٹیس بیف رول کے تیمی سے کھڑی ہوئے ہیں میرے بہت گرم ہے ہاتھ جلنے کا بھی خطر ہے تو میں بہت اتیاز سے کر رہی ہوں تاکہ ہاتھ نہ جلیں مرنہ میرے ہمیشہ ہاتھ ضرور جل جاتے ہیں ان چکروں میں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہو تو آپ نورمل کے کے سانچے کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے سوفٹ سے ریڈی ہوئے ہیں میں آپ کو ان کی سوفٹنس دکھاتی ہوں اور آپ دیکھیں ایک اوورلوک کتنا زبردست لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنے سوفٹ سوفٹ ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہوں گے آپ کے موں میں بھی پانی آ رہا ہے یہ موت ورٹرنگ ڈش کہہ سکتی ہے کہہ سکتے ہیں بہت یمی ہے اور اگر آپ گیسٹ میں گیسٹ آئے ان کے سامنے بھی رکھنے کے لیے بہت زبردست ہے ایسا سنیکس ٹی کے ساتھ بھی اگر شاہ میں چائے کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں اور میں یہ آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں دیکھیں کہ تیل زبردست ہی لے آ رہی ہے یہاں کیمی کی اور کیچپ کی اور یمی سی بہت یم سا لگ رہا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں گے اپنے گھر میں اور مجھے فیٹ میک ضرور دیں گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کریں شیئر کریں اور اسے کے ساتھ دیجے مجھے اجازت اللہ حافظ